آج ہم بات کریں گے امروت پادرن کرنے والے کسان بھائیوں کے لئے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پھل مکی سے امروت کو بچانے کے اپائے کے بارے میں اکثر بارس کے موسم میں امروت کے پینڈ پر پھل مکی کا پرکوپ دیکھنے کو ملتا ہے یا کیٹ ان پھلوں کے مقابلے امروت کے پھلوں پر کچھ زیادہ ہی پرکوپ ڈالتا ہے مگر اس کیٹ کا پرکوپ بارس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے بتا دیں کہ امروت کے پینڈ سے ایک واس میں دو بار فسر لی جاتی ہے ایک تو سردی میں ایک تو بارس میں لی جاتی ہے جو کہ سردی اعلی فسر پر فل مکی کا پرکوپ ادھک دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کریں گے فل مکی کیا ہے اور اس کی پہچان کس پرکار سے کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو کیا کیٹ لال رنگ کے اور بھورے اور چمکدار دکھائی دیتے ہیں اور ان پر بھورے اور پیلے رنگ کی دھاریاں نجر آتی ہیں ان کا اکا گھرلو مکھی سے کچھ بڑا ہوتا ہے جب فل پکنے لگتا ہے تو مادا مکھی امروت کے ملائم بھاگ سے اندر گھس جاتی ہے اور اس کے بعد گودے کے اندر انڈے دیتی ہے اس سے فل کی توچہ پر دھیرے دھرے دبے پڑنے لگتے ہیں اور ہمارا فل سڑ جاتا ہے اور جمین پر گر جاتا ہے اب بات کریں گے فل مکھی کی روک تھام ہم کس پکار سے کر سکتے ہیں امروت کو اس کیٹ سے بچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو صفائی کا ویسے دھیان رکھنا ہے اگر واس پڑوس امروت کے سڑے وگلے فل پڑے ہوئے ہیں تو ان کو اکتیت کر کے ان کو ایک گڑھے میں دبا دینا چاہیے جس سے پینٹ پودو کے آس پاس کی جگہ ساپ ستری بنی رہے جروری باتیں آئے کہ پینٹ پودو کی جتائی بھی کرنی ہے جس سے ہمارے ایٹ کی پیپا وستہ والاروہ وستہ والاروہ کے اندے جتائی کرتے سمیں مٹی میں نیچے دب کر مر جائیں اس کے علاوہ دو لیٹر میلہ دھیان کو ایک ہزار لیٹر پانی میں گھول بنا کر پرتی سات دن کے انترال پر پھل آنے تک چھڑکاو کرتے رہنا ہے اور دوسرا طریقہ ایک لیٹر نکوٹین سیلپیٹ ایک چھے سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹا ششٹاک جیرو پائنٹ پانچ پرسنٹ کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں دھیان رکھنے یوگ کی بات یہ آئے کہ اگر پینڈ پودھوں میں ادھیک روگ یسے ساکھائیں نجر آ رہی ہیں تو ان کو کاج چھاٹ کر نشٹ کر دیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں